پاکستان کا ایک ایسا خونی موڑ جو کئی جانے نگل گیا زلاسر گوتا کے علاقہ نہر لوئر جہلم پر چکیاں پھلروان کا خطرناک موڑ اب ایسی شہرت کا مالک بن چکا ہے کہ یہاں حادثات میں امواد معمول کی بات بن گئی ہے اے گڈی ہے ایکسیڈنٹ ہویا ہے ادھے چھویں دو تین بندے دی دیٹھ ہو گئی ہے اوہ گڈی ہے کولوی ہے کالوی حادث ہویا ہے جس دن دی شرک بنی ہے نا پہلے پہل ہونے والے حادثات کو انسانی غلطیوں کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگ سڑک اور موڑ کی پناوٹ کے ساتھ ساتھ انجینئر اور ٹھیکے داروں کی کارگردگی پر بھی سوالیاں نشان لگانے لگے تو جب اس کی فیزیبیلیٹی بنی ہے ہمیں پتہ چلا ہے ہم ناصر بوسال صاحب کی یہ گرانٹی ناصر بوسال صاحب کو تین چار دفعہ ملے ہیں کہ یہ جو آپ بائی پاس نکال رہے ہیں یہ اس چکیوں کی عوام کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ آپ پرانا روڈ موجود ہے جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے جو سرکاری جگہ بھی ہے گورنمنٹ کی اپنی جگہ ہے بھئی آپ پرانے روڈ کو اس کو کنسٹرکٹ کر کے اس کو بحال کریں نہ کہ آپ بائی پاس بنائیں اس نے پھر تین چار دفعے ہیں اس نے بتایا کہ سیول انجینئر جو یہ نقشہ بنانے والا ہے وہ بڑا سخت آدمی ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے فیزیبلیٹی درسی ہے اب جب یہ روڈ بن گئے ہیں تو اس کے تقریباً بننے تقریباً ڈیڑھ سال ہوا ہے اس کو بہال ہوئے اور اس میں اتنے حادثات ہوئے اتنی جانے گئی ہیں لوگوں کی بزشتامہ اس روڈ پر تین حادثات میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے اور اس کے علاوہ یہ جو پول ہے اس کے ساتھ جو ہے سیفٹی والز ہونی چاہیے دیوار ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک گاڑی جو ہے وہ نیر میں گری ہے تو اب اس کے علاوہ آج یہ جو کل بھی اس کے ڈینٹ ہویا ہے یہ کار اور وین والا اس میں بھی اگر کار وین کے ساتھ نہ لگتی تو اس نے سیدھا نیر میں جانا تھا شہریوں نے محکمہ ہائیوے کے اعلی حکام اور عرباب اختیار سے نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ عملی کام کرنے کی پرزور اپیل کی ہے تاکہ مسافروں کو اپنی جانوں سے ہاتھ نہ دونا پڑے عاصف جویا نیوز ایلرڈ سرگودہ